حکیم انظور حسین گاؤں کے مشہور حکیم تھے کسی دوسرے ملک سے تعلیم حاصل کر کے حکمت کے پیشے سے منسلک ہوئے جب وہ غیر ملک سے واپس آئے تو شہر میں ایک بہت بڑا دیسی دواخانہ کھول لیا اس کے اپنے دہات کے لوگ علاج کے سلسلے میں شہر کروخ کرتے تھے ایک دفعہ وہ اپنے آبائی گاؤں آیا تو دیکھ کر حیران ہوا کہ یہاں نہ تو کوئی ڈاکٹر ہے نہ کوئی حکیم ہے لوگ علاج کے سلسلے میں پچاس کلومیٹر دور شہر کروخ کرتے تھے حکیم صاحب کو یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوا اس کے بعد حکیم صاحب مائی فاطمہ کے گھر گئے تاکہ اس کی خیالیت دریافت کر سکیں مائی فاطمہ گاؤں کے بچوں کو قرآن مجید پڑھایا کرتی تھی حکیم ظہور نے بھی بچپن میں انہی سے قرآن مجید پڑھا تھا وہ ان کی ماں سے بڑھ کر عزت کرتے تھے حکیم صاحب کو اپنی ماں سے نفرت تھی کیونکہ اس کی ماں بچپن میں ہی اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی حکیم کو وہ رات اب تک یاد تھی جب گھر میں شور برپا ہوا تھا وہ اس وقت پانچ سال کا تھا جب اس کی ماں رات کے اندھیرے میں ایک سپائی کے ساتھ پاگ گئی تھی وہ دل میں سوچتا تھا کہ یہ کیسی ماں تھی جو اپنے جگر کے ٹکڑے کو چھوڑ کر چلی گئی تھی اور بعد میں اس کی خبر بھی نہ دی اس کا باپ بیوی کی بے بیوی کی بے وفائی کی وجہ سے آدھا پاگل ہو چکا تھا ماں کے جانے کے بعد ماہی فاطمہ نے یہ حکیم ظہور کی پروش کی تھی اور اسے اپنے بچوں سے کم نہ سمجھا جب وہ گھر کی دیالیز پر پہنچے تو وہاں پر ایک افسوس نا خبر یہ ملی اسے بتایا گیا کہ ماہی فاطمہ کا چھے ماہ پہلے انتقال ہو چکا ہے رات کو ان کی طبیعت اچانک خراب ہوئی تو گھر والے پریشان تھے کہ گاؤں میں تو کوئی ڈاکٹر نہیں ہے کہ اگر اس کا بہر وقت علاج ہو جاتا تو اسے بچایا جا سکتا تھا یہ خبر حکیم صاحب پر بجلی بن کر گری اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں شہر کے بجائے گاؤں میں ہی اپنا دوا خانہ کھولوں گا اور اپنے گاؤں کے باسیوں کی خدمت کروں گا گاؤں کے لوگوں نے حکیم کے اسے قدام کو بہت سراہا اور انہیں اس بات کی خوشی ہوئی کہ اب علاج کے سلسلے میں دور دراز کا سفر نہیں کرنا پڑے گا حکیم کے دوستوں نے اسے اس بات سے روکا کہ گاؤں جانے کی غلطی مت کرنا یہاں شہر میں تم اچھے خاصے پیسے کما سکتے ہو جبکہ گاؤں میں لوگ فیس کے پیسے تک نہیں دیتے وہاں تو کھنگال ہو جائے گا مگر حکیم ظہور کے دل میں خدمت خلق کے جذبہ موجود تھا اس نے اپنے دوستوں سے کہا کچھ فیصلے نفع یا نقصان کو دیکھ کر نہیں کیے جاتے صبح آٹھ بجے سے لے کے شام سات بجے تک اس کا دواخانہ کھلا رہتا غریب لوگوں کا مفت علاج کرتے اور ان سے کسی قسم کے فیصل نہ لیتے تھے کچھ عرصہ بعد حکیم کے دواخانے میں عبدہ نام کی ایک عورت آئی اور اس نے پیٹ درد کی شکایت کی حکیم نے اسے دو دن کی دوائی دی تو وہ واپس چلی گئی مگر اگلے دن دوبارہ واپس آگئی اور کہنے لگی حکیم صاحب پیٹ کا درد میری جان نکال دے گا حکیم صاحب نے دوبارہ دوائی دی مگر اگلی صبح پھر دواخانے آگئی حکیم صاحب نے کہا میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تمہارے پیٹ میں بلکل درد نہیں البتہ تمہارے پیٹ میں کوئی ایسی بات ضرور ہے جو تجھے پریشان کر رہی ہے بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو عورت نے کہا شادی کے بعد مجھے اس حقیقت کا پتہ چلا کہ میرا شہر مردانہ کمدوری کے شکار ہے ڈاکٹروں کے مطابق وہ کبھی باپ نہیں بان سکتا مگر سب گھر والے مجھے ہی لانتان کرتے ہیں میرا شہر کروڑوں کی جائدات کا کیلہ وارث ہے مگر افسوس کہ اس کا کوئی وارث نہیں مجھے اس کا وارث چاہیے حکیم نے کہا کہ اپنے شہر کو میرے پاس بھیج دینا میں کوشش کروں گا کہ اس کا علاج کر سکوں عورت نے دوسرے دن اپنے شہر کو حکیم کی پاس بھیجا تو معاینہ کرنے پر اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ وہ واقعی کبھی بھی باپ نہیں بن سکتا عورت تیسری بار حکیم کے پاس آئی تو حکیم نے کہا میں معذرت کرتا ہوں کہ تمہارے شہر کا علاج نہ ممکن ہے عورت کہنے لگی آپ اب بھی میری مدد کر سکتے ہیں وہ باپ نہیں بن سکتا مگر میں تو ماں بن سکتی ہوں نا یہ سن کر حکیم ششتر رہ گیا اس نے ساف ساف انکار کر دیا مگر عورت نے دھنکی دی کہ میں گل دوبارہ ہوں گی اگر آپ نے میری بات پر عمل نہ کیا تو میں تمہیں بدنام کر دوں گی اگلی صبح عورت پھر حکیم کے پاس آئی تو حکیم نے ایک مرتبہ پھر انکار کر دیا یہ سن کر اس نے اپنے کپرے پھار دیئے دو سے تین انڈے اپنے کپروں پر توڑ کر چلانے لگی بچاؤ میری عزت بچاؤ چیخ و فکار سن کر لوگ دوا خانہ جمع ہوئے تو عورت نے روتے ہوئے سب کو بتایا کہ اس حکیم نے میری عزت لوٹ لی میں تو بخار کی دوا لینے آئی تھی مگر اس نے مجھے نیم بیوشی کی دوا دے کر مگر جب انہوں نے عورت کے پھٹے ہوئے کپڑے دیکھے تو حکیم کو پکڑ کر لے گئے قبیلے کی برادری میں یہ فیصلہ ہوا کہ حکیم کو سنگسار کر کے مار دیا جائے سب گاؤں والے اسے پکڑ کر لے جا رہے تھے کہ ایک رئیس اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں جا رہا تھا اس نے قبیلے کے سردار سے کہا کہ میں یہ بات ثابت کر سکتا ہوں کہ آیا عورت نے بہتان لگایا ہے یا یہ حکیم حقیقی طور پر گناہگار ہے اس نے حکیم کو ایک بیتی ہوئی نیر میں نہانے کو کہا اور اسی نیر میں اپنے گھوڑے کو پانی پلانے لگا گھوڑے نے نیر کا پانی پینا شروع کر دیا بھئیس نے چھیک کر کہا خدا کی قسم یہ حکیم بے گناہ ہے اور عورت نے اس پر بہتان لگایا ہے میرا یہ گھوڑا کبھی بھی نجس پانی نہیں پیتا اگر حکیم نے بدکاری کی ہوتی تو اس کی سمت سے آنے والا پانی گھوڑا نہیں بھی سکتا تھا گھوڑے کے باقی لوگوں نے بھی اس بات کی گواہی دی کہ اسی طریقے کی بدولت کئی بدکار نوجوانوں کو پکڑا گیا تھا جبکہ اس وقت گھوڑے نے پانی نہیں پیا تھا مسیح یہ کہ عورت کے داغدار کپڑوں کو گرم پانی میں ابالا گیا تو انڈے کی سفیدی ظاہر ہو گئی اور اس کی بددیانتی پکڑی گئی حکیم کو باعزت بری کر دیا گیا جبکہ عورت کو سزا کے طور پر گاؤں سے نکال دیا گیا تاکہ دوبارہ وہ کسی پر بہتان نہ لگا سکے اور سب کی عزتیں محفوظ رہیں